السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کی مئیمنٹس بتاؤں گی مئیمنٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پر بتاؤں گی کینبس پر ڈریکٹ نہیں بتاؤں گی کینبس بڑا ہوتا ہے اور مئیمنٹس لینے میں تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگا ڈریکٹ اس پر تو اس وجہ سے میں یہاں پر آپ کو سکھاتے ہوں یہ جو پیپر کا سائز ہے یہ جو باؤنڈری میں نے بنایا آپ سمجھے کہ یہ آپ کا کینبس ہے تو یہ ہے 14 سینٹی میٹر اس کی ویڈت ہے اور یہ جو لیندھ ہے اس کی وہ ہے 24 سینٹی میٹر اب دیکھیں میں نے اس پہ سکیل چھوٹا کیا ہے سکیل سینٹی میٹر سکیل دیا میں نے جو کینبس پر میں سکیل لوں گی وہ ہوگا انچز پر تو میرا جو کینبس کا سائز ہوگا وہ ہوگا 14 by 24 inches تو آپ نے بھی جو بائے کرنا ہے کینبس وہ ہوگا 14 inches by 24 inches باقی اگر کسی کو کینبس نہیں ملتا 14 by 24 inches کا تو وہ کوئی اور لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے باقی مئیمنٹ جو ہے اس کی تھوڑی بہت چینج تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی ان کو کیونکہ یہ میں نے سنا ہے کہ 14 by 24 inches کا جو کینبس ہے نا وہ آرڈر پہ بنوانا پڑتا ہے کیونکہ میں نے بھی آرڈر پہ ہی بنوانا تھا تو اگر کسی کو نہیں ملتا تو وہ پھر اس سے بڑا سائز بھی لے سکتا چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی باؤنڈری بناوں گی یہاں پر تو باؤنڈری میں دوں گی 0.8 cm کی چاروں سائٹ پہ باؤنڈری دوں گی میں اس کی میں نے نشان پہلے ہی لگا لیا تھا باؤنڈری کا میں نے کہا time نہ waste ہو ویڈیو پہ بہت زیادہ length ہی ہو جاتی ہے اسی طرح آپ نے 0.8 مہیا کرنا ہے اور پھر مارک کرنا ہے یوگیا 0.8 میں یہاں پر link بھی دیتی ہو تاکہ confusion نہ ہو اس کے picture بھی میں share کر دوں گی دیکھیں بہت easy ہے سب سے پہلے باؤنڈری بنا لی 0.8 کی چاروں سائٹ پہ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کیا سائز ہے اس کا یہ آ رہا ہے 12.5 تو میں نے 12.5 کا half لینا ہے اس کا half ہوگا 6.2 6.2 اور 6.3 کے درمیان میں یہ یہ میں نے یہاں پر ایک ڈوٹ لگا لیا اب اس کی line میں بعد میں draw کرتی ہوں پہلے میں نے اس کو 3 portion میں divide کرنا ہے اس canvas کو ہم نے 3 portion میں divide کرنا ہے وہ 3 portion میں کیسے divide کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں 2 equal parts ہوں گے اور یہ last part ہے وہ تھوڑا سا ان دونوں سے بڑھا ہوگا تو جو 2 equal parts ہیں ان کی measurement ہوگی 6.3 6.3 inches یہاں 6.3 mark کریں گے اور پھر line لگائیں گے اس کے بعد اسی طرح ہلکی سے میں boundary یہاں پر دوں گی تھوڑا سا gap دوں گی یہ gap ہوگا 0.3 cm کا بلکل تھوڑا سا اس کے بعد پھر میں 6 point 3 کا پھر سے یہاں پر gap دیکھ کے بنا لوں گی 5.3 کوشش یہ کریں کہ my event کرتے ہوئے نا دونوں سائیڈوں سے سکیل رکھ کے تو مارک کیا کریں پہلے ڈوٹ لگا لیا کریں اور پھر line لگائیں تاکہ line جو ہے وہ ٹیڑی نہ ہو اس سے پھر نا مسئلہ آ جاتا ہے پینٹنگ میں دکھنے میں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر بڑھے اس کی میں یہاں پر لگ دیتی ہوں 6.3 انچز سینٹی میٹر ساری اور پھر 6.3 سینٹی میٹر اور یہاں پہ جو gap ہے وہ ہے 0.3 اوکی یہ ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہم نے پہلے ماں کیا تھا نا میں نے یہاں پر اس کی میں line draw کر دوں گی ایک سٹریٹ line draw کر اچھا جو میں یہ پینسل بنا رہی ہوں اپنے پینسل سے کینویس پر بنانا ہے اور جو یہ ہماری lines ہیں ان کو ہم نے بعد میں ریموو کرنا تو light light سی drawing کرنی ہے تاکہ یہ جب ہم اس پہ designing کریں تو یہ remove ہو جائے نا lines کیونکہ یہ ہماری lines کے بغیر اگر ہم بنائیں گے تو mistake ہو سکتی ہے اس لئے میں یہ lines لگا رہی ہوں اس کے بعد یہ پوشن میں پہلے میں بتا دیتی ہوں اس کو ہم 4 parts میں divide کریں گے اس پوشن کو سیکن والے پوشن کو ہم divide کریں 4 equal parts میں 4 equal parts میں کیسے divide کرنا ہے اب دیکھیں یہ میرے پاس ہے تو میں اس کو divide کر رہی ہوں 1.5 پہ 6.3 6.3 کو divide کریں 5 پہ 6.3 6.3 divide کریں 5 پہ تو 1.3 1.3 آئے گا میں 1.3 کر کے چیک کر لیتی ہوں 1 2 3 نہیں 1.3 سے نہیں ٹھیک ہو رہا تو ہم 1.5 لے لیتے ہیں پھر 1.5 1.5 and 1.5 اس سے بس تھوڑا سا ہوگا اس کا کوئی issue نہیں ہے اگر آپ نے accurate کرنا ہے تو آپ calculator سے divide کر لیں 4 parts میں کس طرح ہوگا 1.5 سے کیا تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے یہ line میری تھوڑ جی ٹھڑی ہوگئی ہے اس کو ignore کریں اس line کو یہ دیکھیں 4 equal parts میں divide کر لیا میں سوڑی دونوں کے طرف آئے گی وہ آئے گی 0.8 0.8 boundary آئے گی 100 cm کی boundary میں یہاں پر رہ کر رہی ہوں اس سائٹ پہ بھی اس کے بعد میں 1.7 مہیا کروں گی یہاں سے 1.7 اس کے بعد پھر 1.7 یہاں پر میں لائن لگا رہی ہوں 1.7 پہ یہ ایک روڈ روڈ کو روڈ اس طرح ہوگا دبل لائن ہوگی کسی کا اندازہ بہت اچھا ہے تو وہ بغیر میرے رکمن کے بھی اندازے سے لگا سکتا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ جن کو جو بلکل بگنر جن کو نہیں سکیچنگ آتی وہ اس طرح میرے کر سکتے ہیں یہاں پر ہے تو میں ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 ایکوال پارٹس میں یہاں پر لگاؤں گی بس مجھے اندازے سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر لگ گ اس کو بھی میں اندازے سے لگاؤں تو اندازے تقریبا یہاں پر اور یہاں پر لگے گی یہاں پر لگاؤں گی تو اس طرح ہی ہے کہ یہ experience سے ہی آتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو اس کی میرمین بھی کرنی ہو تو یہ 1.7 ہے 1.7 1.7 شاید تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو گئی ہو لیکن جب آپ نے canvass پر کرنا ہے تو یہ 1.7 ہی ہو گی یہ سینٹی میل سینٹی گمبت سا آئے گا میں رف سا دو کر رہی ہلکا سا باقی یہ میں پروپر آپ کو بتاؤں گی کس طرح بنے گا دیکھ یہ ہاں پر اس طرح کر کے ڈیزائن آئے گا وہ پورا گمبت ہوتا ہے وہ بعد میں پورا کرنا سکھاؤں گی اب اس ہوریزائنٹل روڈز آئیں گے ہم یہاں سے میر کروں گی اس کو نیچے سے میر کروں گی اس کی 0.8 کی نہیں اس کی میر ہوگی میں بھی چیک کر لیتی ہوں کہ اس کو 3 equal parts پہ ہم کس طرح ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہاں تک کرنا ہے 1.5 کا اگر میں لیتی ہوں تو بہت زیادہ ہو رہا 1.3 1.3 1.3 1.3 یہ یہ اب اس کو میں یہاں پہ لائن لگا لوں گی یہ بھی روڈ ہے تو یہ اس طرح آئے گا جس کے پاس تو سیم سائز کا canvass ہو نا تو وہ سیم یہ معیم انٹ فولو کرے اور جس کے پاس سیم سائز کا نہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے canvass پر بنائیں تو وہ پھر اس حساب سے اپنی معیم انٹ کریں کیونکہ میں نے بتا دیا کہ کس طرح یہ پہلے سب سے پہلے پارٹ میں ہی ڈیوائیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہر پارٹ کو دیکھ میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح چلے اب یہ ہو گیا اس میں جو ڈیزائن آئے گا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو نا باقی رف لیس ہم بتا دیتی ہوں اس طرح نا یہ والے تو چھوپ جائیں گے کیونکہ یہ پر آ جائے گا دیزائن تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو ایک چیز رہ گئی یہ 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 پر ایک سرکل بنا ہو ہے تھوڑا سا گیپ سے ہم نے دیکھ لینا وہ انداز سے بس بنا لینا بلکل مطلب رف سا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ رف سا ایک سرکل رو ہو کوئی بات نہیں فری ہینڈ کری ہوں یہ اس کو جب ہم کلر کریں گے ایک ری مین سے تو یہ بہت ہی زبردست سا بن جائے گا یہ یہ میمینٹس کمپلیٹ ہو گئی ہیں جس پارٹ آپ سمجھ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو کلک کر لیں اللہ حافظ